لاما صلی اللہ محمد تاجیب فرج امام زمانہ صلاوار دعاوں کے مقبولیت کے لئے انشاءاللہ بار بار ان مقامات پہ آنے کے لئے سے بہتر صلاوار مریضوں کے سہتیابی کے لئے اور یہاں بار بار پرٹ کے آنے کے لئے بہتر صلاوار مابوت کا شکر ہے پروردگار کا کہ آج اس وقت ہم لوگ مسجد حنانہ کے اندر ہیں مسجد حنانہ حنانہ یعنی نوحہ کرنے والی رونے والی اس مسجد کا کیوں نام پڑھا ہے حنانہ رونے والی مسجد گریہ کرنے والی مسجد اس مسجد کے لئے ملتا ہے کہ دو مرتبہ اس مسجد نے گریہ کیا ہے جیسا کہ آپ لوگ سنا کرتے ہیں یہ تاریخ کا تلخ ترین واقعہ ہے شہادت امیرد مومنی کل گئے تھے ہم لوگ اور وہاں سے بہرحال مولا امیرد مومنی کے جائے گا ہے شہادت آپ کا گھر وہ جگہ دیکھ کے آئے تھے ملتا ہے جس وقت مولا کی شہادت ہوئی ہے وسیعت کے مطابق آپ کا جنازہ وہاں سے کوفے سے یہ شہر کوفے میں ہم لوگ ہیں یہاں سے آپ کا جنازہ لے کر جائے گیا کہا نجفی اشرف جس وقت جنازہ جا رہا تھا کہتے ہیں جب مسجد حنانہ کے سامنے سے جو ہے مولا کا جنازہ گزرا ہے کہتے ہیں کہ یہاں کے دیوار اور مینار مولا کے ہترام میں باقاعدہ اس طرح سے چھٹتے ہیں جنازہ یہاں سے گزرا ہے جنازہ نیچے گزرا ہے اور کہتے مینار اٹھی ہے اس طرح سے آدھی بلکل سیدھی نہیں یہ یہاں پہ مینار تھی جو آدھی اس طرح سے رکی ہوئی تھی وہ نشانی تھی اور ایک موجزہ بھی تھا کہ برحال یہ لوگوں نے اس کو توڑ کے ایک سیدھی مینار بنا دیا اس کو گرا دیا کہ جو ایک موجزہ تھا اس کو توڑ کے سیدھی مینار بنا دیا یہ برحال کیا کہا ہے؟ عقل ہے اللہ نے عقل دی جب عقل کا استعمال نہیں ہوگا تو یہ ہی ہوگا اللہ بھی جو روز محشر عقل کے مطابق وہاں پر انسان کو عذاب اخواب سواب عقل کے مطابق ہی دے گا